اسلام علیکم پیارے بچوں میں دیکھیں آپ حیر واقعیت سے ہوں گے تو آپ نے اپنی کتار نکالیے پیج نمبر ہے 85 کیا ہے 85 کیا ہے سبق کا نام حقایات دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے سامنے سے ایک ریچ آتا دکھائی دیا ایک دوست نہائیت پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا دوسرے کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا دوسرے نے پہلے کو مدد کیلئے پکارا پہلا اور اوپر چڑھ گیا جب دوسرے کو ایک ترکیب سوجی وہ جڑ سے پیڑ کی جڑ کے پاس لیٹ گیا اور سانس روک لی ریچ نے آ کر اس کے موں ناک اور کان کو سنگا اور مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا کچھ دیر بعد پہلا دوست درخت سے نیچے اترا اور دوسرے سے بولا ریچ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا دوسرے دوست نے جواب دیا وہ کہہ رہا تھا کہ خودگرز لوگوں کی دوستی پر بروسہ کرنا مت کرنا یعنی کہ دو دوستوں کا واقعہ ہے کہ آپ اس میں دوستی جو ہوتی ہے اس میں کیا کرنا ہے جو خودگرز ہو اس پر بروسہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ایک دوست رخت پر چڑھ گیا وہ دوسرا دوست نیچے رہ گیا جو چڑھنا نہیں جانتا تھا تو اس لیے آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ اس کہانی کا مطلب کیا ہے کہ وہ گرز لوگوں کی دوستی پر کبھی بروسہ نہیں کرنا چاہئے دوسرا ہے ایک شخص دن کے اجالے میں شمہ لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا کسی نے اس سے پوچھا دن کی روشنی میں چراغ لے کر کسے دونتے پھر رہے ہو انہوں نے جواب دیا میں آدمی کی تلاش میں ہوں مگر وہ نہیں ملتا اس شخص نے یہ سومتا جناب جواب دیا جناب بازار میں تو اتنے آدمی ہیں کہ کھوئے سے کھوا چل رہا ہے اس نے کہا میں ایسے آدمی کو ڈونڈ رہا ہوں جو گصے اور لالج کے موقع پر بھی اپنے آپ پر کابو رکھے اس شخص نے کہا ایسا آدمی تو کم ملتا ہے اس نے کہا پھر مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے یعنی کہ آج کل کے دور میں ایسے آدمی بہت کم ہیں جو گصے اور لالج کے موقع پر اپنے آپ پر کابو رکھیں تیسرا میں نے کبھی قسمت کی حرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور زوٹا بھی نہ حرید سکتا تھا اسی گم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے میں نے ہدا کی نیامت کا شکر ادا کی اور اپنے پاس زوٹا نہ ہونے پر صبر کیا یعنی کہ آپ نے پاس دی ہوئی اللہ کی نیامت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسری کی چیز کو للچائے ہوئی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے تو یہ تین حقائط ہمارے لئے سبق اموز ہیں تو آپ نے اعمل کرنا اور دیکھتے ہیں لابس